ایڈا سے خبر ہے ابو سلیم کا صحیحوگی گجیندر سنگ گرفتار کیا ہے پولیس نے ایسی ایف نے دراصل سیکٹر بیس سے کی گرفتاری پیسے ہڑپنے اور وصولی کا کام کرتا ہے گجیندر ابو سلیم گینگ کا ڈر دکھا کر وصولی کا کام کرتا ہے اور دلی کے ایک بجنس میں سے ایک کروڑہ سی لاکھ روپے ہڑپے بھی ہیں سال دوہزار چودہ میں پروپٹی کے نام پر ہڑپی گئی یہ رقم پیسہ واپس کرنے کا دباہ پڑھنے پر فائرنگ تک کروا ناڈین سی آر میں پروپٹی میں لگاتا تھا پیسہ ابو سلیم اور خان مبارک کا یہ پیسہ لگایا کرتا تھا زپر سباری کا بھائی خان مبارک گریش نارائن اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر اور زیادہ جانکاری دیتے گریش یہ بتا ہی کہ اسے کہاں سے گرفتار کیا گیا اور دوسری بات یہ بتا ہی کہ ابو سلیم کے گینگ سے یہ کیسے جڑا ہوا تھا اور یو پی ایسٹی ایف کی جو نوڑا یونٹ ہے اس نے سیکٹر بیس علاقے سے اس کو گرفتار کیا ہے دراصل بیس پھانے میں دو اس میں مقدمے بھی تھے اور یہ جو ابو سلیم اور خان مبارک کا ایکٹیو میمبر بتایا جا رہا تھا ان کے نام پر یہاں پر دلی انٹیار میں بسولی کرتا تھا اور ان کے پیسوں سے یہاں پر پروپٹی بھی اس نے کافی لے رکھی دی جن کی دیکھ بھال یہ کرتا تھا اور دے رات جو نوڑا کی ایسٹی ایف یونٹ ہے اس کے دوارہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے سیکٹر بیس سے بہت بڑی کامیاب یہ کہی جا سکتی لیکن گریش نانے ایک بار پھر سے رشتے اسٹیبلش کرنے کی بات آپ سے سمجھنا چاہیں گے ابو سلیم جو ہے پہلے جیل میں رہا پرتگال میں رہا پھر جیل میں رہا یہ اس کے کانٹیکٹ میں کیسے آیا جو ایسٹی ایف کی طرف سے جانکاری ملی ہے یہ کافی لمبے سمیں تھے خان مبارک اور ابو سلیم کے سمپرگ میں تھا کچھ تشویریں بھی ایسٹی ایف کی طرف سے جاری کی گئی ہیں جس میں یہ ابو سلیم کے ساتھ میں کھڑا ہوا دکھ رہا ہے آرام سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ لگاتار ان کی جو پیسے تھے ان کے جو کالی کمائی تھی ان کو یہاں پہ انویسٹ کرتا تھا دلی انٹی آر میں پروپٹی کھریتا تھا اور ان کے نام سے لوگوں سے وصولی بھی کیا کرتا تھا آجا گریش ابھی تک کوئی بات سامنے آئی ہے خلاصہ کچھ ہوا کہاں کام پر اس نے ابو سلیم یا خان مبارک اس گینگ کے پیسوں کو انویسٹ کیا تھا اور خود کیا کیا کچھ کر چکا ہے ایک کروڑا سلاک کی فیروتی ہے ایک بیجنس مین سے لے چکا ہے جو ایسٹی ایف کی انٹ ہے اس کا کہنا ہے کہ ابھی دیر رات اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس سے جو سرواتی پتا چلا ہے کہ کچھ پروپٹیاں کھری دی گئی ہیں اب ڈیٹیل انویسٹیگیشن کیا جائے گا کہاں کہاں اس نے پروپٹی کھری دی ہے کیونکہ جس طرح کا ایک معاملہ یہ جو سرواتی والا معاملہ تب کلا کیونکہ جب سرواتی نہیں دی گئی تو اس نے کاروباری پر فائرنگ کر دی گئی تھی اور اس سے علاوہ انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے کہ اب تک کتنے لوگوں سے یہ بسولی کر چکا ہے پورا ڈیٹیل انویسٹیگیشن ابھی باقی ہے چلیے بہت بڑی کامیابی پولیس کے لیے بہت شکریہ آپ کا گریشن آرنگ پورا ڈیٹیل انویسٹیگیشن